اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو اینا در ویڈیو دس ایز میری زوان آرجہ سپیکنگ دوستو آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو سپیشل نیوز دینے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو یو ای کے اندر رہتے ہیں یو ای کے اندر پاکستانی کمیونٹی رہتی ہے اور دبائی کے اندر سپیشلی ان کے لیے بہت ہی اچھی خبر لے کے آیا ہوں کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستانی کانسل خانہ جو یو ای کے اندر بنایا ہے دبائی کے اندر اس کے حوالے سے میں نے آپ کو ایک سپیشل نیوز دی تھی اور اس کے اندر جتنی بھی نئی سہولیات لائی جا رہی ہیں اور نئے قسم کے کاؤنٹرز اور نئے قسم کے آفیسز بنائے جا رہے ہیں اس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا اور جو خواری وہاں پہ ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتایا تھا کیونکہ کیو سسٹم نہیں تھا اتنے زیادہ لوگ وہاں پہ ہوتے ہیں کہ آپ کو کیو بنانے کے لیے گیٹ سے بھی پاہر جانا پڑتا ہے اور گرمی کے اندر دوپ میں کھڑا ہونا پڑتا ہے لیکن وہ چیز ساری ابھی ختم ہو گئی ہے ابھی نئی جدت آ گئی ہے اور نئی تبدیلی آ گئی ہے اگر کہیں تو عمران حان گورنمنٹ کی طرف سے تو یہ ایک بہت اچھی نیوز ہے ریزیڈنس کے لیے جو کہ یو ای کے اندر رہتے ہیں اسپیشلی دبائی کے اندر کانسل خانہ جو پاکستانی کانسل خانہ ہے اس کے لیے اچھی خبر آئی ہے کیا سہولیات دی جا رہے ہیں اور کیا فیسیلیٹیز وہاں پہ آویلیپل ہیں اس وقت وہ میں آپ کے ساتھ اسی ویڈیو کے اندر شیئر کرتا ہوں شروع سے لاس تک ویڈیو کو دیکھئے تاکہ آپ کو کمپلیٹ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ہیڈلائنز نیو پاسپورٹ حال اٹ پاکستانی کانسلیٹ دبائی اوپنز تو پاکستانی کانسلیٹ کے اندر جو نیو پاسپورٹ حال ہے جہاں پہ آپ جا کے اپنے پاسپورٹ کو رینیو کروا سکتے ہیں جہاں پہ نئے پاسپورٹ اپلائی کر سکتے ہیں نئے پاسپورٹ بنوا سکتے ہیں جا کے یا آپ کے پاسپورٹ کے اندر کوئی ایکسپائریشن یا کوئی غلطی یا کوئی اس کو امنمنٹ کروانا چاہتے ہیں تو وہاں پہ آپ جا کے کروا سکتے ہیں اس سے پاسپورٹ حال کے اندر جو کہ پاکستانی کونسل ہانا کے اندر بنا ہے وہ ابھی اوپن ہو چکا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اور کیا کیا ڈیٹیلز آئی ہیں اور کیا کیا فیسلیٹیز ہیں وہاں پہ نیو حالز ہیو بین اوپن ایڈ پاکستانی کونسلیٹ ان دبائی وچھ ویل میک ایزیر فر اپلیکنٹس تو ایشو ان رینیو دیر پاسپورٹس انڈ آئی ڈی کارڈز تو اپنے پاسپورٹ اور آئی ڈی کارڈز کو رینیو کروانے کے لیے یا نئے بنوانے کے لیے آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں اور نیا حال اوپن ہو گیا ہے پاکستانی کونسلیٹ کے اندر جو کہ ایک بہت اچھی خبر ہے آپ کو لمبی لائنوں میں لمبی کتاروں میں کھڑے ہونے نہیں پڑے گا آپ کو دوب کے اندر نہیں کڑا ہونے پڑے گا نیا پاسپورٹ حال بن چکا ہے وہاں پہ آپ کو کیا کیا ارینجمنٹس ملیں گی وہاں پہ بیٹھنے کے لیے بھی ارینجمنٹس ہیں سیٹس کو جو ہے بڑھا دیا گیا ہے تاکہ پاکستانی کمیونٹی جو ہے وہاں پہ جا کے آسانی سے بیٹھ سکے پاکستان ایمبیسیڈرز ٹو یو اے ای موزم احمد حان اناغوریٹڈ ڈیو لی فرنیج پاسپورٹ نادرہ حالز آن وینز ڈی تو جو پاکستانی ایمبیسیڈر ہیں یو اے ای کے اندر انہوں نے اس چیز کا افتتاہ کیا ہے اور جو نادرہ کا حال ہے اور پاسپورٹ کا حال ہے ان دونوں کا افتتاہ کیا ہے وہاں پہ جا کے تو انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے امجد علی کا جو کہ احمد امجد علی وہاں پہ دبائی کانسل خانہ کے اندر بڑے آفیسر ہیں اور اس سے کو منیج کر رہے ہیں ان کی ایفرٹس کو انہوں نے جتنی بھی کوشش کی ہے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو کے اندر بھی بتایا تھا کہ ان کی جو کوشش ہیں پاکستانی کیمیونٹی اور پاکستانی کانسل خانہ کو بہتر بنانے کے لیے اور سروسز جو پروائیڈ کر رہے ہیں وہ اپریشیٹیٹ کرنا چاہیے اور ابھی جو ایمبیسیڈر ہیں یو اے ای کے اندر پاکستانی ایمبیسیڈر ہیں انہوں نے بھی ان کی کوششوں کو سراحہ ہے اور ان کو اپریشیٹ کیا ہے جو کہ انہوں نے محنت کی ہے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے اور پاکستانی کمیونٹی کو شارٹ ٹائم کے اندر انہوں نے شارٹ ٹائم کے اندر کیونکہ ان کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے وہاں پہ جو ہے پاکستانی کانسل خانے کے اندر ابھی ان کو بہت کم عرصہ ہوئے لیکن انہوں نے اپنی ایفرٹس کی ہیں اپنا جو ہے وہ کارکردگی دکھائی ہے اور اس حال کو کمپلیٹ کرنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے تو نادرہ حال اور جو پاسپورٹ حال ہے وہ رسپیکٹی بلی 150 پاسپورٹ آفیس پاسپورٹ حال جو بنایا ہے اس کے اندر اکاموڈیٹ ہو سکتے ہیں لوگ اور اسی لوگ جو ہیں اسی اپلیکنٹ جو ہیں وہ نادرہ حال جو بنایا ہے اس کے اندر آپ اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں اتنے لوگوں کو تو یہ ایک خیوج تعداد ہے یہ ایک بڑی تعداد ہے چھوڑی تعداد نہیں ہے پہلے آپ کو لائنوں کے اندر میں جب وہاں پہ گیا تھا تقریباً 6 مہینے پہلے تو وہاں پہ بیٹھنے کے لئے جگہ نہیں تھی وہاں پہ لوگ جو ہے کتارے بنا کے گیٹ سے بھی باہر گئے ہوئے تھے اور کرسیاں کرسیوں کے حالات اس طرح اچھے نہیں تھے اور بڑا جو ہے وہ عجیب سا منظر تھا لیکن ابھی اس چیز کو جو ہے وہ منظر عام پر لا کے ایک اچھا حال بنایا دیا گیا پاسپورٹ حال اور نادرہ کا حال بنا دیا گیا ہے آگے وہ بتاتے ہیں یہ صرف حال کی نئی ایڈیشن نہیں ہے بلکہ ڈاٹا اینٹری کاؤنٹرز تو جو ڈاٹا اینٹری کاؤنٹر ہیں جہاں پہ جا کے آپ اپنا ڈاٹا سبمیٹ کرواتے ہیں وہ کاؤنٹرز بھی بڑا دیا گیا ہیں ان کے اندر بھی اضافہ کر دیا گیا ہے اپلیکنٹس ویل نو لانگر بھی کرامڈ ان کیوز انڈر دبائیز برننگ سان تو جو اپلیکنٹس آتے ہیں ان کو بڑے جو دبائی کے جو دوب کے اندر کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے ابھی وہ لمبی لمبی کتاروں کے اندر کھڑا ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ آسانی سے جا کے وہاں پہ پاسپورٹ حالز اور نادرہ حالز جو نئی بنائے گئے ہیں وہاں پہ جا کے آسانی سے بیٹھ بھی سکتے ہیں اور وہاں پہ اپنا کام بھی جلدی سے کروا سکتے ہیں پہلے ان کو کاؤنٹر کا انتظار کرنا پڑتا تھا کہ کاؤنٹر خالی ہوگا تو تب ہم جا کے جو ہے وہ اس کام کے لئے جائیں گے لیکن ابھی ان کو انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے ابھی بہت سارا جو ہے وہ اچھی ایمنمنٹس لے کے آئیں اور پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آن لائن سسٹم میں بھی اضافہ کر رہے ہیں کہ وہ آن لائن سسٹم آن لائن میں آپ کیسی سروسز لے سکتے ہیں وہ ٹویٹر فیس بوک اور اس طرح کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اندر آپ آن لائن سروسز لے سکتے ہیں تو دوستو جب اپنے ملک کے بارے میں کوئی اچھی خبر آتی ہے باہر کے ملکوں میں تو ہمارا بھی سر فخر سے بلاند ہوتا ہے کہ ہماری گورنمنٹ اوورسیز پاکستانیوں کا خیال کر رہی ہے اوورسیز پاکستانیوں کے بارے میں سوچ رہی ہے اس قدم کے اوپر اس اقدام کے اوپر ہم جناب کونسل جنرل جو پاکستان کے کونسل جنرل ہیں وہاں پہ دبائی کے اندر ان کا شکر گزار ہیں کے اندر ان کے لئے اچھا قدم اٹھایا ہے thank you very much for all of you and thank you very much for watching this video i will see you in next video till then take care